یہ فردہ اس کا فیوچر کیا ہے آج اگر آپ دیکھیں پانچ مرلا آپ کو بیس بائیس پچیس لاکھ سے لے کے میکس تیس باتیس لاکھ تک آپ کو پانچ مرلا کا پلاؤڈ یہاں پہ مل جاتا ہے ایک شارپ گروت ایک شارپ سپائک نیر فیوچر میں بھی آنے کے چانسیز نہیں ہے میکسر لوگوں کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگ کہتا ہے جلدی جلدی بائنگ کر لے آپ کو بس دو مہینے میں چھ مہینے میں ریٹ اوپر جانے بڑا فائدہ ہو جائے گا بات تین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ڈی ایچ اے ملتان کو کیسا پروجیکٹ ہے انویسٹرز کے لیے آپ ابھی تک جن لوگوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے ان کا کیا رییکشن رہا ہے آئیدر انہوں نے وہاں سے منافع کمائے ہے نقصان میں رہے ہیں فیوچر کیسا ہے اس سارے چیزیں آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے ویڈیو کو انہوں تک دیکھی گا انشاءاللہ یہ آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوگی ڈی ایچ اے ملتان جنوبی پنجاب کے چند بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ میں سے سب سے بڑا پروجیکٹ شہر ڈی اے ملتان ہو ایمینٹیز وائز وہاں پہ جتنی زیادہ نئی چیزیں آ رہی ہیں فائیو سٹار ہاؤٹرز آ رہے ہیں شاپنگ مالز آ رہے ہیں گولف کورس آ رہا ہے اسی طرح کی جتنی بھی وہاں پہ چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری اس کے اندر موجود ہیں لیکن ایک چیز بڑی الارمیگ ہے وہ ہے انویسٹرز کے پوائنٹ آ ویو سے کہ جنہوں نے آج سے دو سال پہلے انویسٹمنٹ کی تھی وہاں تب سے لے کے آج تک جتنے لوگوں کی وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے سارے کے سارے اس وقت نقصان کے اندر ہیں کوئی بھی انویسٹر کوئی بھی پلات اونر جب بھی کسی پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرتا ہے جب بھی اپنا پیسہ ریل سٹیٹ کے اندر پارک کرتا ہے تو اس کے بیک اپ دی مائنڈ ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ آج یہ پیسہ میں یہاں پہ انویسٹ کر رہا ہوں تو سال بعد چھے مہینے بعد دو سال بعد پانچ سال بعد میں کہاں پہ کھڑا ہوں گا یہ اس کی ایک پلیننگ ہوتی ہے تب جا کے وہ کہیں نہ کہیں انویسٹمنٹ کرتا ہے لیکن ڈی ایچھ ملتان کے اندر پچھلے دو سال یعنی دو ہزار بائیس سے لے کے دو ہزار چوبیس تک جتنے لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے سارے نقصان کے اندر ہے اور سب سے زیادہ نقصان والے شاید دو ہزار اکیس انڈ سے لے کے دو ہزار بائیس کے اندر جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی نئے ویورز جورنل نے ڈی ایچ ای ملتان کو پہلی دفعہ سن رہے ہیں شاید ان کے لیے یہ سن کے تھوڑی سی پریشانی ہو کہ ایسا کیوں ہیں اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لاسٹ ٹائم کنسٹرکشن پیکج انناؤنس ہوا جب لاسٹ گورنمنٹ نے اس کو انناؤنس کیا تو ڈی ایچ ای ملتان کی پرائسیز ون ہنڈڈ پرسنٹ نہیں ٹو ہنڈڈ پرسنٹ تک یعنی ایک کنال کے اکاد اپلاٹ تھا جو چالیس پچاس لاکھ کا ملتا تھا وہ سوا کروڑ ڈیڑھ کروڑ تک چلا گیا تھا اور لوگوں نے اس کے اندر انویسمنٹ کرتے گئے حالانکہ اس جگہ کے اوپر اس اینڈ یوزر کی اتنی ریکوائرمنٹ نہیں تھی ڈی ایچ ای ملتان کے لوگ اتنی زیادہ ڈی مانڈ نہیں تھی جتنی کے باہر سے لوگ لاہور شہر سے ملتان سے کراچی سے یہ لوگ وہاں پہ انویسمنٹ پوائنٹ آ بھی اسے وہاں پہ انویسمنٹ کر رہے تھے کیونکہ لاہور کے اندر ایک بندہ اگر ایک کنال کا پلال لیتا تھا تو وہ اس سے سوا دو ڈائی کروڈ اس کے پاس ہونا ضروری تھا اسی طریقے کے ساتھ کراچی کے ڈی ایچ اے کے اندر اگر ایک بندہ ایک کنال کا پلال لیتا ہے تو اس کے پاس بھی کروڑوں کی انویسمنٹ ہونی ضروری تھی اسی طریقے کے ساتھ اسلامباد کے اندر ایک بندہ پلال کر لینے کا پلان کرتا تھا اس وقت تو اس کے پاس بھی ملینز آف روپیز ہونے ضروری تھے کروڑوں میں ہونا ضروری تھا ڈی ایچے ملتان کے اندر وہیں پہ ایک سیف سکیور پلیس کے اندر ڈی ایچے جیسے ٹیک کے اندر لوگوں کو لاکھوں کے اندر یہاں پہ انویسمنٹ کر کے فائدہ ہو رہا تھا بس بندے نے پچاس لاکھ کا پراؤڈ لگا تھا ایک کنال کا وہ ساٹھ ستر لاکھ پہ پہ گیا اسی طریقے کے ساتھ اس کو دیکھا دیکھی لوگوں نے وہاں پہ انویسمنٹ کی اور کروڑ ایک کروڑ داس ایک کروڑ بیس کی اوپر ایک فریکوینڈ مارکٹ نے اپنی ایک ڈیریکشن پکڑ لی لیکن اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی ٹائم کے اندر ڈی ایچے نے خود جو پلوڈ انسٹالمنٹ کی اوپر دیئے تھے پانچ مرلا پچاس لاکھ کا دے دیا اسی طریقے کے ساتھ ایک کنال سوا کروڑ کا تھا تو یہ چیز بھی ایک سپورٹیو آگومنٹ تھا کہ جب ڈی ایچے اتنی مہنگی چیز دے رہا ہے تو ایک عام بندہ کیوں اپنا پلوڈ سستہ بیچے گا اس کے بعد حالات چینج ہوئے اس کے بعد انویسٹرز کی اوپر تھوڑا سا گیرہ تنگ ہوا انویسٹری ختم ہوئی لوگوں کو ٹیکسز ادا کرنے پڑے پروپٹی کی مارکٹ کی اوپر ایک بڑا جو ہے وہ ریسیشن آیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس ٹائم کے اندر جتنے لوگوں نے انویسٹ کیا تھا وہ سارے کے سارے نیگٹیو کے اندر جانا شروع ہو گیا اور آج تک وہ نیگٹیو کے اندر ہے اب بات کر لیتے ہیں آگے کہ فردہ اس کا فیوچر کیا ہے آج اگر آپ دیکھیں پانچ مرلا آپ کو بیس بائیس پچیس لاکھ سے لے کے میکس تیس باتیس لاکھ تک آپ کو پانچ مرلا کا پلوڈ یہاں مل جاتا ہے دس مرلا کا پلوڈ آپ کو سنتالیس سڑتالیس لاکھ سے لے کے ساٹھ باس سڑ لاکھ میں مل جاتا ہے اسی طریقے کے ساتھ آپ کو ایک کنال کا پلوڈ پچاس پچپن لاکھ سے لے کے ایک روڑ ایک روڑ دس پندرہ لاکھ تک آپ کو مل جاتا ہے یہ ہے اس کی ایکچول اس وقت پرجیکٹ اچھا ہے پرجیکٹ کیا اوپر جتنی تیزی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں جس طریقے کے ساتھ وہاں پہ ہاٹلز فائیپ ہاٹلز کے ساتھ ان کے جائن وینچرز ہو رہے ہیں جس طریقے کے ساتھ سرین ٹاور وغیرہ وہاں پہ آ رہے ہیں جس طریقے کے ساتھ رومینزا گولف کورس کو انہوں نے اپریشنل کیا ہے جس طریقے کے ساتھ وہاں پہ ایک لائف لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اب ایکچول گروہ ہوگی آہستہ آہستہ چیزیں اوپر جائیں گی پھر جا کے چیزوں کے اندر تھوڑا سا منافع ہوگا پھر جا کے لوگ اس کے اندر سے فائدہ کمائیں گے فائدہ وہی لوگ کمائیں گے جو کہ یہاں پہ اپنے آپ کو ڈیسپرٹ سیلنگ نہیں کریں گے بلکہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس کی گروہ ہوتی جاتی ہے تو اس کی طاقہ ویٹ کرتے ہیں لیکن ایک شارپ گروہ ایک شارپ سپائک نیر فیوچر میں بھی آنے کے چانسز نہیں ہیں میں اکثر لوگوں کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگ کہتے ہیں جلدی جلدی بائنگ کر لے آپ کو بس دو مہنے میں چھ مہینے میں ریڈ اوپر جانے والے ہیں بڑا فائدہ ہو جائے گا باتیں کوئی ریالٹی سے اس کا تلق نہیں ہے صرف اس چیز کو دیکھ کہ آپ وہاں پہ بائنگ کی جائے گا کہ اگر آپ کی بائنگ پار اگر آپ کی ہولڈنگ پاور دو سال دائی سال کی ہے اچھے ریڈ کے اوپر چیزیں بھی آپ کو مل نہیں ہے انیویسٹ کریں آنے والے ٹائم میں اندر آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ نے پرانے ٹائم کے اندر کیا تھا اگین آپ کے پاس دو سال کی ہولڈنگ پاور ہے بیٹھے رہیں شاید آپ بریک ایون پہ یا بریک ایون کو کر جائیں اگر آپ اس کو یہیں پہ اپنے آپ کو نکال لیں گے تو آپ نے جتنا بھی لاؤس ہے وہ آپ نے بک کر لیا ہے اور وہ کہیں اور سے پورا کرنا ریال سٹیٹ کے اندر تو کم از کم مشکل ہوگا یہ ایک ڈی ایچ اے ملتان کے حوالے سے ایک ویڈیو تھی اس کے اندر میں نے ایک جنرل کوشش کی آپ لوگوں تک ریالٹی بتانے کی کہ اتنی پرائسیز نیچے کیوں ہیں کیوں لوگوں نے اس کے اندر سے زیادہ زیادہ نقصان کیا ہے صرف ایک وجہ ہائپ کے اندر بائنگ جس وقت بائنگ کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت ہم سب لوگ بالکل خموش بیٹھے ہوتے ہیں لیکن جس وقت سیلنگ کا ٹائم ہوتا ہے زیادہ تار مجارٹی ہم لوگ اس وقت بائنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ تھی آج کی ڈی ایچ اے ملتان کے حوالے سے ایک ریویو امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ ہی سے آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دے لیگا فیمان اللہ